یہ ہماری تھرڈ کیس ہے پروجیٹل موشن کی تھرڈ کیس میں کوئی فامولہ نہیں ہوں گے دیکھیں فامولہ صرف فرسٹ کیس اور سیکنڈ کیس کے لیے ہیں یہ ہماری اگر میں لکھنا چاہوں اس کے پر یہ کیس نمبر تھری ہے کیس نمبر تھری پروجیٹل موشن کی پروجیٹل موشن کی کیس نمبر تھری ہے اس میں ڈائریک ہم کسٹنز کریں گے اور ہمیشہ دیکھیں اس کا جو بہترین چیزیں وہ ہے آپ کو کوارینیٹ سسٹم کرنا ہے میں اس میں پھر وہ کسٹن لکھتا جاؤں گا اور اس کے مارک کروں گا مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ سب اس میں کہہ رہا ہوں ابال اس ترون ابال اس ترون ورٹیکلی اپورٹ ابال اس ترون ورٹیکل نہیں ساری ابال اس ترون اپورٹ اپورٹ اپرام the top of a building with initial velocity of velocity of 30 metres per second eight and an angle of 20 دقیقی اگر برای خوزنانید. یہ ایسا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ ball reaches the ground ground after 3.6 seconds calculate اب اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی اور وہ میں ڈیفرنٹ چیزیں اسی کسٹن کے ساتھ کلکلویٹ کرتا جاؤں گا دیکھیں اسی کوئی فارمولا نہیں ہوگا یہ پورا میتھرڈ سے ہوگا اگر یہ آپ کا میں پہلے سیچویشن بتاؤں یہ گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ ہے اور یہ بیلڈنگ ہے یہ ہائٹ ایچ ہے بیلڈنگ کی ہائٹ ایچ ہے بیلڈنگ کی اب ادھر سے یہ ہاریزنٹل ہے ایک گیند کو پھینکا جا رہا ہے ادھر ایسے کر کے ٹونٹی ڈگری پہ اور تھائٹی میٹرز پر سیکنڈ پہ اب یہ ایسے جو ہے اس کی مشکل یقینا پروجیکٹ آئل ہوگی ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے آکے ہٹ کرے گا گراؤنڈ پہ جب گراؤنڈ پہ ہٹ کرتا ہے تو ٹائم اس کا 3.2 سیکنڈ جائے اب ظاہری باتیں میں کیا کروں گا کہ مختلف چیزیں ہیں یہ میکسیمم ہائٹ ہوگا یہ میکسیمم ہائٹ ہے اور یہ بیس آدھ بیلڈنگ سے ڈسٹنس ہوگا ایکس بیس آدھ بیلڈنگ سے ڈسٹنس ہوگا ایکس اب اس کے کوارڈنگ اگر ہائٹ ایچ ہے تو یہ کوارڈنیٹ ہوگے زیرو کاما مائنس ایچ کیونکہ یہ مجھے زیرو زیرو لینا پڑے گا یہ زیرو زیرو ہے ہمیشہ جہاں سے گیند شروع ہوتی ہے یا پڑے شروع تو وہ زیرو زیرو اور یہ 3.2 سیکنڈ اس کے کوارڈنیٹ سو جائیں گے ایکس کاما مائنس ایچ ایکس پازٹ ہوگا آپ دیکھیں اگر یہ ہاریز انٹل ہے یہ زیرو زیرو ہے ٹھیک ہے آپ ادھر سے دیکھیں ادھر آکے ہٹ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس چیز کی یہ ایکس ہے تو یہ کوارڈنیٹ کیا ہوگا ایکس کاما مائنس ایچ ہوگا تو آپ سب سے پہلے اس میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ سپوس کالکولیٹ نمبر 1 ہائٹ آب دو بیلڈنگ ہائٹ آب دو بیلڈنگ کالکولیٹ کرانا چاہ رہا ہے ہائٹ آب دو بیلڈنگ کالکولیٹ کرانا چاہ رہا ہے ہائٹ آب بیلڈنگ کے لیے y کوارڈنیٹ ہے ہمارا y is equaled ہے مائنس ایچ کے جہاں پہ ہائٹ ایچ ہے اب دیکھیں ٹائم وہ دے رہا ہے تو سب سے پہلے میں y کوارڈنیٹ میں سب سے پہلے مجھے ux اور ui چاہیے دیکھیں ux میرا جو ہوگا مجاریٹ ux ہوگا 30 cost 20 degree جو بھی آیا اور ui ہوگا 30 اور sine 20 میں دونوں کو کالکولیٹ کر کے رکھتے تھا ہوں یہ تھوڑے سے answers میں ادھر ہی راؤنڈ آف کرلوں گا یہ 20 degree ہے 20 degree ہے ٹھیک ہے 30 cost 20 یہ 28.19 میں اس کو 28.2 لے رہا ہوں 28.2 میٹرز پر سیکنڈ یہ ہمیں نکالنا ہی پڑے گا اور یہ 30 sine 20 ہے 10.3 سیکنڈ 10.3 میٹرز پر سیکنڈ یہ ڈائریکٹ استعمال کروں گا اب یہ میرا y is equal ui t plus 1 upon 2 a y t اسکواہ ہے تو y ہے minus h is equal ui ہے ہمارا 10.3 into t کی ویلیو ہے 3.2 plus 1 upon 2 g ہے minus 9.81 into 3.2 کا whole اسکواہ ہے تو یہ ہمارا minus h آجا گا یہ direct calculate کرنا ہوں یہ 10.3 into 3.2 minus 0.5 into 9.81 into 3.2 کا اسکواہ break it over یہ ہے minus 17.26 یعنی minus 17.3 17.3 تو minus minus میں cancel ہو جائے گا تو اب یہ h جو height آگیا h height لے رہیں 17.3 meters اچھا اب second part میں مسال کہ تو مجھے کہہ رہا ہوں calculate the maximum height maximum height from ground from ground تو اگر میں calculate maximum height from ground تو maximum height کا coordinate h maximum ہوگا پھر maximum height پہ vy 0 آ جائے گا ہمارا تو یہی ہمارا 2 a y y is equal to vy y square minus u y square پہل تو یہ maximum height کے لیے میرا یعنی یہ سمجھ دیں کہ maximum height جو ہے ground سے پہلے یہ height آئے گی h capital لے رہا ہوں وہ یہ اگر یہ building ہے suppose یہ building ہے یا میں تھوڑا سا اور کر رہا ہوں suppose اگر یہ building ہے یہ building ہے یہ ground ہے تو جب ایسے جا رہی ہے ایسے گراؤنڈ پہ آ رہی اس طرح ہٹ کر دی ہے تو پہلے جو یہ zero zero coordinate ہے suppose میں h maximum h لے رہا ہوں h coordinate اس کا یہ coordinate x کا کچھ بھی ہو سکتا ہے x coordinate کچھ بھی ہے اور یہ suppose h ہے یہ h coordinate معلوم کرنے گا اس میں h height 8 کرنوں گا یہ h پہلے معلوم کرنا ہوں تو یہ ہو جائے گا ہمارا 2 ay minus 9.81 y کی جگہ h capital is equal to by square minus u i ہم نے لیا آیا u i لیا ہم نے 10.3 here 10.3 کا square h capital جائے گا minus 10.3 square upon 2 into 9.81 to h capital is آ جائے گا آ دیکھ سب coordinate system کریں اور سالا question of project motion کا کر سکتے square divided by 2 into 9.81 5.41 میٹر یہ 5.4 میٹر یہ h میں لے رہا ہوں 5.41 میٹر یا 5.41 میٹر یہ میں simple 5.4 میٹر لے رہا ہوں 2 signifiker figure میں تو جو maximum height آ جائے گی maximum height یہ h maximum جو آ جائے گی h maximum from from h maximum from ground یہ جائے گی 5.4 plus یہ جو ہم نے معلوم کیا height of the building height of the building 17.3 یہ دیکھیں یہ 17.3 height of the building تو یہ اس میں age ہو جائے 17.3 17.3 تو یہ آگے ہمارا 22.7 meters height of the building 20.3 ادھر میں 28.2 28.2 into 3.2 x co-ordinate آ جائے 28.2 28.2 into 3.2 90.2 4 meters یہ سکھ ہمارا لکھوں 90.2 meters آچھا فورتھ لکھرا ہوں کی velocity of the ball when it strikes ground amount now velocity of the ball basically is x component y component ہوگا یعنی velocity کا ہم یہ دیکھنا پڑے گا یہ vx component vx تو وہ ہی ہوگا جو ux ہے اور یہ ہمارا vy component یہ ہوگا vy component downwards میں تو velocity ہماری جو آئے گی یہ آئے گی یہ v آ جائے گی اور یہ angle آ جائے two meters per second جو ux ہے آپ دیکھ سکتے کہ 28.2 ہے اس طرح آئے میں جاؤں گا اس کے اپنے ui component پہ تو vx یہ vy component ہمارا change ہوتا ہے vy is equal to ui plus ayt کے تو vy دیکھوں گا vy کتنا ui ہمارا ہے ui تھا ہمارا 30 sine 20 یعنی u are 28 sorry 30 sine 20 یعنی 10.3 component نکال چکے پہلے بیدر تو یہ 10.3 plus یہ minus 9.8 1 into t 3.2 seconds تو vy component جو آرہا ہے 10.3 minus 9.8 1 into 3.2 2 یہ minus 21.1 second minus 21.1 just a second یہ minus اسی لیے ہے کہ یہ بال نیچے آرہا ہے تو یہ ہمارا component آگیا basically minus 21.2 21.1 ہے 1.1 اور یہ vx 28.2 تو تھے تھا ہم نکال سکتے ہیں پہلے تو speed نکال سپیڈ ہوگی ہماری v is equal to 28.2 ka whole square plus minus 21.2 ka whole square under the root to یہ آگیا آگیا ہمارا 28.2 ka square plus 21.2 ka square اور under the root 35.2 35.3 meters per second 35.3 meters per second and and angle theta and angle theta here to tangent theta positive negative ko n h le t 21.1 upon 28.2 k to theta a tangent inverse 21.1 upon 28.2 k to theta calculate کر luga jatah tangent inverse 21.1 divided by 28.2 36.8 degree 36.8 degree آگیا تو اب لکھوں گا velocity is اس کے لکھنے کا style دیکھیں میں کہوں گا velocity is 35.3 meters per second 8 angle of 36.8 degree with horizontal in downward direction یہ تھوڑا سا لکھنا سیکھ نہیں آپ کیونکہ downward آر 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 direction ضروری ہے 35.3 upward آر 36.8 upward بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا یعنی یہ جب hit کر رہا ہے ایسے hit کرنا ہے ویلاسٹی اس کے ساتھ تو یہ جو angle بنے گا horizontal کے ساتھ جو angle یہ بنا رہا ہے یہ بنا رہا 35.8 ساری یہ angle